بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دسمبر آ گیا ہے اور اب اس کی انٹری سروس بک پر کیسے کرنی ہے یا آپ کا ٹرانسفر ہوا ہے ایک ڈیوڈیو سے دوسری ڈیوڈیو کے پاس آپ چلے گئے ہیں تو اس صورت میں یا ایک ہی ڈیوڈیو پر رہتے ہوئے آپ نے اس کی انٹری پے کی کیسے کرنی یا پرموشن کی صورت میں آپ نے پے کی انٹری سروس بک پر کیسے کرنی ہے تو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو وہ عملی طور پر انٹری کرنا سکھاؤں گا اور وہ پریکٹس شیٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس کا لنک نیچے دسکریپٹس میں دے دوں گا آپ آسے اسے ڈاللوڈ کر کے مزید پریکٹس کر سکتے ہیں تو میں ہوں زیامستو اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمپلائیز کارنز یا یوٹیوڈیو چینل تو آئیے سکرین کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہم دسمبر کی انکرمیٹ ایڈ کرتے ہیں تو فارزیمپل ہم پے سکیل چارٹ پر چلتے ہیں اور ایک ایمپلائیز دیکھتے ہیں چودون سکیل کے اندر ہے اور چودون سکیل کی پے اس کے یہاں پر سارٹ آڈ کرتے ہیں وہ فارزیمپل لے رہا ہے بتیس ڈار نو سو ستر پہ بتیس نو ستر وہ پے لے رہا تھا کب سے لے رہا تھا ایک ایک بارہ بائیس سے تو اب جو ہے اس کی انڈ ڈیٹ ہوگی وہ ہوگی تیس گیارہ تیس کیونکہ اب اسے دو اور تیس کی دیس کی انڈر انڈر انکرمنٹ جو ہے وہ یکم دیس فارزیمپل دو اور تیس سے ملے گی تو اس کی جو پچھلی پے تھی باتیز زار نو ستر پہ جو اس نے یکم دیس وزار دو دو سار بائیس سے ملی تھی وہ تیس گیارہ پہ جا کر انڈ ہو جائے گی تیس گیارہ دوزار تیس پہ جا کر انڈ ہو جائے گی اور یہاں پر ہم آگے لکھ دیں گے لکھ دیں گے یا سالانہ ترقی اردو میں لکھ دیں جیسے آپ کو اصانی ہو آپ ویسے لکھ دیں درمیان میں یہاں پر امپلائی کے سائن آ جائیں گے یہاں پر ڈیوڈیو کے سائن آ جائیں گے اور آخر میں ڈیوڈیو کے سائن آ جائیں گے اب اس کی ایک اور انکرمنٹ لگے گی تو باتی نو ستر جو ہے وہ انکرمنٹ لگ کر چونتیس ساتسو دس ہو جائے گی تو یہاں پر ہم کریں گے چونتیس ساتسو دس رپے ایڈ کریں گے اور کب سٹارٹ ہوگی چونتیس ساتسو دس یہ ہوگی یکم دسمبر دو ہزار تے ہی سے سٹارٹ ہوگی آگے ایمپلائیز کے سائن آ جائیں گے یہاں پر ڈیوڈیو کے سائن آ جائیں گے اور بس یہاں پر اس کا کام روک دیا جائے گا ایسے ہی آپ نے اپنی سرمس اوپر خود ہی انٹری کر لینے ہو اور آپ نے اپنے ڈیوڈیو سے سٹم اور سائن کروا لینے ہے اگر ٹرانسفر ہوتا ہے تو اس صورت میں یہ انٹری کیسے ہوگی تو یہاں سے ہم اس کو کوپی کر لیتے ہیں اس کو کوپی کر کے یہاں پر ایک نئی شیٹ لگ جاتے ہیں یہ جو لائن ہے یہ ویسے ہی میں آپ کو سمجھانے کے لئے یہاں پر لکھی ہوئی ہے ڈیو ٹرانسفر آپ نے سرمس اوپر یہ لائن نہیں لکھنی جو ٹرانسفر کی انٹری ہوگی آپ کی فراغت کی اور حاضری کی اس میں ڈیوڈیل ساری آ جائے گی ہم یہاں پر کیا کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ ایک بندہ یکم دسمبر دوزار بائیس سے اس کی پی تھی باتیس نو سو ستر تو اب اس کا ٹرانسفر ہوا ٹرانسفر کب ہوا پندرہ دس دوزار تیس پندرہ دس دوزار تیس کو اس کا ٹرانسفر ہو گیا یہاں پر آگے جا کے ہم ریزن لکھ دیں گے یہاں ٹرانسفر لکھ دیں گے یا تبادل اور اس کے بعد ٹرانسفر ہونے سے پی آپ کی وہی رہے گی پی آپ کی چینج نہیں ہوگی تو ہم وہی انٹری دوبارہ ڈال دیں گے بتی نو ستر بتی نو ستر اگر آپ کی جو ہے ڈیٹ آف ٹرانسفر جو ہے حاضری اور فراغت پندرہ دس دیس ہی ہے تو یہاں پر بھی آپ پندرہ دس دیس ڈال دیں گے اور اگر آپ فراغو میں ہیں پندرہ دس دیس کو اور حاضروں میں ہیں سولہ دس دیس کو تو یہاں پر آپ سولہ دس دیس ڈال دیں گے یہ انٹری آپ نے اگلی جو نیکس انٹری میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اس صورت میں ڈال لیا ہے کہ اگر آپ کا ڈی ڈیو چینج ہو تو آؤٹ اف تحسیل یا آؤٹ اف ڈسٹرکٹ یا آؤٹ اف ڈپارٹمنٹ یا کسی اور ڈپارٹمنٹ میں چھوٹے بڑے میں اوپر نیچے آپ گئے ہیں آپ کا ڈی ڈیو چینج ہو ہے تو اس صورت کے اندر آپ نے یہ ٹرانسفر کی انٹری ڈالنی ہے سیم پے کے ساتھ تو بگر نہ نہیں ڈالنی تو اب یہاں پر ہم کیا کریں گے کہ کلوزنگ ڈیٹ ڈالنی ہے تو تیس گیارہ تیس وہی کلوزنگ ڈیٹ آ جائے گی اس کی ریزن کیا لکھیں گے اس کی ریزن ہم وہی لکھیں گے کہ اینویل انکریمنٹ اینویل انکریمنٹ زیر آ جائے گی اب آگے جا کے ہم چونتیس ساتھ سو دس پے لکھ دیں گے کب سے سٹارٹ ہوئی ایک بارہ تیس سے سٹارٹ ہوئی تو یہ ہے ٹرانسفر کی صورت میں اگر ٹرانسفر ہو اور ڈی ڈیو چینج ہو تو آپ یہ انٹری رکھیں گے اگر ڈی ڈیو چینج نہیں ہوتا تو پھر یہاں پر آپ کو ٹرانسفر کی انٹری ڈالنے کی یعنی پے ڈالنے کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ کا ڈی ڈیو سیم ہے اسی نے ہی آپ کو حاضر کیا اسی نے آپ کو فائرہ کیا تو پے آپ کی جو چل رہی تھی وہ آل اڈی چل رہی ہے تو آپ جو ہے اس کے ادر ٹرانسفر کی تو کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ ڈال بھی دیں ڈی ڈی ڈیو سیم ہونے کی بارے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ڈی 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 ڈیو آپ کا سیم ہے اگر ڈی ڈی ڈیو چینج ہو تو پھر انٹری اس طرح گیاں گی اب ہم آگے چلتے ہیں اور پرموشن کی بھی سعال آپ کو سمجھاتا ہوں یہاں پر اس کو کوپی کا لیتے ہیں یہاں پر اس کو پیسٹ کیا ڈیو تو پرموشن پرموشن کے اندر آپ کو کوئی سکیل ملا ہے یقینا تو آپ نے اس کی ایک لائن یہاں پر ڈالنے پڑے گیا آپ کو کہ آپ کو پندرمہ سکیل ملا ہے ڈیو ٹو پرموشن یہاں پر آپ اپنا پچھلا عدہ بیان کریں گے اور اس سے آگے آپ اگلا عدہ بیان کریں گے ایک تیچر ہے تو وہ پی ایسٹی تھا تو پی ایسٹی ٹو پی ایسٹی اس کی پرموشن ہوئی ہے تو یہاں پر آپ اس کا حوالہ دے دیں گے تو اسی مثال کو ہم ریپیٹ کرتے ہیں یہاں پر یہاں پر ایک بارہ بائیس سے جو ہے اینویل انکریمنٹ ہے پار زیمپل اسے جو ہے پندرہ داس تیس کو ہی پرموشن بھی لگی ہے تو ہم یہاں پر پندرہ داس تیس ایک تمثیل ہے آپ کو سمجھا رہا ہوں تو یہاں پر ہم پرموشن لکھ دیں گے یا اگر آپ اردو میں لکھنا چاہے تو یہاں پر اردو میں پرموشن لکھ دیں گے جیسے آپ کی مرضی ہو جو پرموشن کی ڈیٹ ہے جس ڈیٹ کو اس نے حاضری دی ہے وہ ڈیٹ ہم یہاں پر لکھ دیں گے اور لکھنے کے بعد یہاں پر آپ پیچ ایج ہوگی کیونکہ پرموشن کی صورت میں جیگرین پیچ ایج ہوتی ہے تو ایک مثال دیکھتے ہیں ہم جا کر یہاں پر ہم نے دیکھا کہ بتیس نو ستر اس کی چودم سکیل میں تھی اب اسے پندرہ سکیل مل گیا تو بتیس نو ستر جو ہے وہ تیتیس آٹھ سو بیس پر جا کے فکس ہوگی تو یہاں پر ہم تیتیس آٹھ سو بیس رکھیں گے سولہ داس تیس سے اسے تیتیس آٹھ سو بیس ہوگی اگر اس کی آئلومن انکرومن بچتی ہوگی تو آپشن کے ذریعے دیکھنا پڑے گا چیک کرنا پڑے گا کہ آیا کہ اس کی آئلومن انکرومن بچتی ہے یا نہیں اس پر ایلاگ ویڈیو میں آلیڈ بنا چکا ہوں مزید بھی آپ کو اس پر چاہیے تو میں آپ کو مزید دوبارہ اس پر کلائرکیشن دے دوں گا تو اگر فارزامپل اس کی آئلومن انکرومن بچتی ہوگی تو یہاں پر تیز یا رہ تیز پر اس کی طرف کلوز کریں گا اور ایک بارہ تیز پر ہم تیتیس آٹھ سو بیس کے اندر ایک انکرومن ڈالیں گے سالانہ جو ہے دسمبر کی تو وہ ہو جائے گی پینتیس آٹھ سو تو یہاں پر ہم پینتیس آٹھ سو ٹائپ کریں گے اور یہاں پر ہم ریزن دے دیں گے سالانہ ترک کی یہاں پر ہم ریزن لکھ دیں گے ریزن لکھنے کے بعد جو ہے پینتیس آٹھ سو ایک بارہ تیز سے سٹارٹ ہو جائے گی یہ آپ کی نئی انٹری آ جائے گی دیو ٹو پرموشن پرموشن کی وجہ سے تو اب یہ دیکھیں گے اگر آپ کا ڈیوڈیو اے کی ہے تو اے کی ڈیوڈیو کے سائن ہوگے اگر ڈیوڈیو چینج ہو گیا تو ڈیوڈیو خود ہی اپنی سٹیم پر سائن کر دے گا تو دوستو یہ تھی پی کی انٹری جو سرو سبوک پر ہم نے کی جو کہ بہت سادہ اور آسان تھی ترقی ہو آپ کی سلانہ ترقی ہو یا آپ کا تبادلہ ہو یا آپ کی پرموشن ہو تو اس صورت کے اندر آپ نے سرو سبوک پر اپنی انٹری کیسے کرنی ہے خود ہی آپ اپنی انٹری کیجئے اور اپنی ڈیوڈیو سے جا کے سٹیم اور سائن کروائے لیجئے ہاں اگر کئی پر کٹنگ ہو جائے تو آپ اس کٹنگ کو اوپر اول تو ہونے نہ دیں اگر ہو جائے تو آپ اس کو اوپر ڈیوڈیو کے انیشل سائن کروائیں یعنی کہ اس کو اوپر بھی آپ کو ڈیوڈیو کے سائن ہونے چاہیے ایسے ہی مفید ویڈیوز کے لیے آپ میرے ساتھ جڑے رہیے ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے تاکہ تمام ایمپولائز کا فیدہ ہو سکے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے نیکس ویڈیو آنا تاکہ اجاز دیجئے اللہ حافظ